اور جو پہلے لوگ چند دن پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسا پاک ہو جاتا ہے انسان جیسے کہ محصوم بچہ ہو تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ہماری محفل جو ہے وہ اب شریف پیش کرنے کے لیے مدع ودتہ محمد تارک صاحب کو تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلد بے عمال ہی کشبہ نجا بے عمال ہی کشبہ نجا بے عمال ہی حسن جمیع وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ آئے دکھ جدر سے اُگلے گئے میرے بگڑے گاہ آن ساہے گئے میرے بگڑے آن ساہے گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ آئے دن کبھی بہو بہار کے ہم سب غدا سرکار کے ہم سب غدا سرکار کے چلیں سب چلیں سب مدینہ بگڑے چلیں سب مدینہ بگڑے سرکار آئے دن کبھی بہو بہار کے ہم سب غدا سرکار ہم سب غدا سرکار کے آئے دن کبھی بہو بہار کے ہم سب غدا سرکار کے ہم سب گنا سرکار کے چلیں سب مدینہ بگڑے سرکار مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی یاد مرشد کی ذات کا سلو علیہ والد سلو علیہ والد سب غدا سب غدا احمد تیرا وصف محمد تیرا نام رتبہ تیرا بلند ہے اعلیٰ تیرا مقام اور فرمانِ رب ہے رحمتِ کامل کہوں تجھے یعنی کہ کائنات کا حاصل کہوں تجھے اور یا رسول اللہ کٹ جائے ساری عمر تیرے ذکر پاک میں مل جائے میری خاک مدینہ کی خاک میں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستانِ مصرم آپ کے سامنے جن دوستوں نے اسلام بھی قبول کیا اور بیعت کے سادت بھی حاصل کی ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی ازارے خیال کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ فقاقی کی اللہ تھی انہوں نے چند جملے جو لے کر دیئے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کے لئے وہ میرے ساتھ کڑے ہیں پڑھ میں دیتا ہوں یہ جلال صاحب ہے یہ لکھتے ہیں کہ میرا نام جلال بھیل والد پریمہ جی ہے میں چک نمبر چھپن پی ملکہ والا ٹبا زلہ رحم یارکہ کا رہش ہوں میری عمر تقریبا سنتیس سال ہے میرے چار بچے ہیں اور میں اپنے گاؤں میں میند مزدوری کرتا ہوں میرا تعلق ہندو خاندان سے ہے اور ہم قیام پاکستان سے ہی پاکستان میں رہ رہے ہیں چاندو ماہ پہلے میری ملکہ تلال سانی سرکار صاحب کے ایک مرید پیر صوفی عبدالمجید صاحب سے ہوئی ان شخصیت اور فیض سے متصر ہو کر ان کی زیارت کے شوق پیدا ہوئے اسی غر سے دو ماہ پہلے ان کے آستان آلیا فیصل آباد میں حاضر ہیں آپ سرکار کی انسانیہ سے محبت اور اخلاق سے بہت متصر ہوا واپس اپنے بھاؤں گھر گیا تو میری بیوی جس کا نام مٹھڑی ہے اس کی عمر تقریباً چونتی سال ہے مجھے بتایا کہ آپ فیصل آباد میں جیس پیر صاحب کے پاس گئے تھے میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے میں حیران ہوا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے میری بیوی جو کہ عرصہ ایک ماہ سے بہت بیمار تھی چل پھر بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی گھر کے کام کاج کرنے کے قابل تھی نے مجھے بتایا کہ رات ایک بزرگ خام میں آئے انہوں نے اپنا نام لاسانی سرکار بتایا میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور دم کیا اور فرمایا کہ آپ کون بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی پھر مجھے چاند پیسے دیئے کہ ان سے دودھ بھی ہو میں حیران تھا کہ ابھی میں صرف لاسانی سرکار جی کی صرف زیارت اور ملاقات بھی ہے اور میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری بیوی پر اتنی نگاہیں کرنے فرما دی میری بیوی صبح اٹھی میں نے اس کو کہا کہ ارام کرو اور دوائی کھاؤ اس نے کہا اب دوائی کی ضرورت نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اس نے بچوں کا ناشتہ بنایا اور تب سے اب تک مکمل تندرست اور سرکار کی اس انعیت کے بعد لاسانی سرکار کے فیض اور کرم سے متسرو کر دین اسلام میں داخل ہونے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے میری بیوی بھی فیصلہ کر چکی ہے میری خواہش ہے کہ میں اپنی ساری زندگی حق پر چلوں اور سرکار کی تعلیمات پر عمل کروں اللہ مجھے میری بیوی اور بچوں کو اسلام میں استقامت دے آمین پیر دستگیر لاسانی سرکار زندہ آبا ابوالپیر لاسانی سرکار سبحان اللہ دوستان محترم یہ ہے سہیز میرے آقا کا کہ ابھی زیارت بھی نہیں ہوئی ظاہر طور پر مگر میرے آقا نے خواب میں پہلے دستگیری فرما دی دوسرے ہمارے پیر بھائی سندرگی سندرگی یہ میرے ساتھ شریف فرما ہے فرماتے ہیں کہ میرا نام سندرگی ہے اور میرے والد کا نام لدہ جی ہے ہم خاندان ہی دوں ہیں آج پہلے مرد پہ لاسانی سرکاری سے ملکات ہوئی مجھے دو سال قبل خان میں اب سواجہ رکھئے گا مجھے دو سال قبل میں خان میں ایک بزرگ کی زیارت باگ ہوئی وہ بزرگ بہت سے لوگوں کے حجوم میں بیٹھے ہیں میں اس بزرگ کے پاس جاتا ہوں اور ان کے قدموں کو چومتا ہوں اور کہتا ہوں میں کیا کرو انہوں نے مجھے کہا اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو میں نے کئی لوگوں سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا ایک مسلمان شخص سے بھی ذکر کیا کہ مجھے خواب میں بڑا سخون ملا ہے اس خواب کا کیا مطلب ہے تو اس شخص نے کہا تمہارا خواب ضرور پورا ہوگا انتظار کرو پیر صوفی اپنے مجید صاحب سے میرا تعلق پچھلے تین میں آتے ہیں وہ اکثر سرکار کا ذکر کرتے تھے انہوں نے مجھے فیصل آباد اپنے سرکار صوفی مسعودہ مسجدی کی لحسنی سرکار کے پاس آنے کی دعوت دی ہم لوگ جب آستانہ علیہ پہنچے تو میں حیرت میں گوم ہو گیا آستانہ علیہ پر سرکار تصویر کے کر مجھے یاد آیا کہ یہ تصویر تو انہی بھی ہے جن کے قدموں کو خواب میں میں نے چوما تھا اور انہوں نے مجھے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا تھا میں نے پیر صوفی عبد المجید صاحب سے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور آج الحمدللہ میں لحسنی سرکار کے دستی حد پر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں اور ان کی بیعت بھی مجھے اس کی سادت بھی حاصل ہو چکی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ایسے پیر کا کیا کہنا جن کو میں جانتا ہی نہیں تھا دیکھا بھی نہیں تھا اور آج سے دو سال پہلے ہی میری رہنمائی فرما رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں اللہ مجھے ان کے آستانے پڑا کر جس پر میں مشرف بائی سلام